السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں سے بلکل بلک سٹ کرنے سے پہلے آپ سب سکتے ہیں پلیز میں جانے سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ لوگ کا بہت شکریہ جتنا آپ لوگ اچھے چیک امید کرتے ہیں مجھے کافی بیٹ دبت میں منتظر فرق پڑ اچھے بعد ہمیں کوئی اچھا سنتے ہو اچھا آپ کو انوائرمنٹ ملتا ہے تو آپ جو ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جب سے دلو بھر گھران لگی ہوں تو یہ کھن کریں میں ڈپریشن کے ریبٹ پڑی ہوں اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑ آہستہ آہستہ میں روٹین میں اور یومیتبت جو ہے کافی بہتر ہوگی پہلے سے الحمدللہ اور ہاں میں نے کل ایک کمنٹ پڑھا جس کا مجھے سر کے بہت بڑھ لگا مجھے میں لوگوں سے شیئر ضرور کروں گی اس کمنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم لوگوں کی اوقات ہی کیا ہے تم لوگ ماسی کے بچے ہو ماسی کے بچے اور گلدی نالی کے کیڑے ہو تو میں اس بات کا یہ جواب دینا چاہوں کہ الحمدللہ میری امی گھر کا کام کرتی تھی اور مجھے اس بات پہ بلکل برا لگتا ہے ادھر بتانے میں ہاں وہ گھر کا کام کرتی تھی اور میرا بوجھ سے وہ ڈرائیور تھے لیکن ہمارے کاروالوں نے ہمیں کبھی یہ چیز نہیں سکھائی کچھ گلت کام کر کے ہم پیسے کمائیں اور ایک چیز کہ میں ایکین کریں میرے شہدی کے بعد نام ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ بلکل پیسے نہیں تھے بلکل بھی پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنی ایک دوست سے پیسے مانگی تھے میں اس کا نام نہیں لگی کیونکہ میں اس کو نام لیکن میں اس کو بند نام نہیں کرتی لیکن ہاں وہ جب ویڈیو دیکھے گی اس کو بہت سوان میں آ جائے گا میری اس دوست سے میں نے پیسے مانگی تھے دس ہزار اس نے کہا تھا میرے پاس دس ہزار نہیں ہے ہاں لیکن اس نے کہا تھا میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں اگر تم میرا ایک کام میں نے بہت سکتے ہیں اس نے کہا تھا تو میں بولٹ شٹ کرنا ہوں گا اس کے تمہیں ڈھائی لاکھ ملیں گے اور اس ٹائم میں نے میں نے کنسٹر رکھی کہ میں کروں گی ظاہر سے بات ہے پیسے نہیں تھے اس نے مولا ویڈاوٹ نیکانے مطلب مجھے یہ ریگرٹ ہمیشہ رہے گا کہ میں نے اس دس پندرہ منٹ کے لیے بھی میں نے ہاں کیوں کرا خیر دس پندرہ منٹ میں جب میں رکی میں نے ایک ایک چیز بارے بعد دماغ میں کہ میں نے کہا میری ماں سارا سال بھی کمائے گی نہ تب بھی اس کے جا کے ڈھائی لاکھ نہیں بنیں گے ٹھیک ہے میری امی نے ایسے گھر کے گھروں کے کام کر کر کے کر کر کے انہوں نے جا کے یہ والے پیسے کمائے حلال پیسے کمائے اور میں آج جا کے وہیں امی کے ساری عزت جا کے ختم کر دوں جا کے میں ایسے پکچرز بنوالوں ہاں مجھ سے پیسے تو مل جائیں گے لیکن جب میری ماں نے سارا جن کے کام کہنا وہ بہار میں جلا جائے گا پھر میں نے شوٹ کے تو منا کیا اس کے بعد مجھے اس نے کہا ٹھیک ہے کہ تم نہیں کر رہی تو دوستر مجھا کہ تم مجھے لڑکیاں دوگی تو مجھے پر لڑکی پر ٹوئنٹی تھاؤزن دوں لیکن میرا دل اس چیز پر بھی نہیں مانا کیونکہ یہ بہت گرد چیز تھی کیونکہ میں نے کبھی ایسا کام نہ کیا نہ میں نے خود کیا نہ میں نے کچھ کو بولوں میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکیا نہیں ہے تو میں نے اس کو مطلب تو آپ لوگ جب بھی ہیسے کوئی بات کرتے ہو تو اس سے پہلے ہزار مرتبہ سچا کروں ٹھیک ہے کہ ہم ہمارے دیسے اور بھی کافی لوگ ہیں ٹھیک ہے جو ابچک نہیں آگئے تو میں یہ بتا جاتی ہوں کہ اچھکا میرے بلوگ اچھی نہیں بڑھنے کیونکہ آپ لوگوں پہتے ہیں میرے کلاسز جاری ہیں مجھے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے روزہ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں میں میں سب چیزیں ساتھ ایک ساتھ نہیں کر پا انشاءاللہ بہت جلد اس میں بھی روٹین میں رہا تو گھر میں واپس آتا ہے وقت مجھے بچپن کے پاپڑ بہت یاد آتے ہیں ایک شوپر بچپن میں کھائے گا چیپ بیلیز چیری بیلیز اور یہ چائنا سٹیک یہ سب کو یاد ہوگا نائنٹی تھرٹی یہ دے کچھ وڑ لکھا خیر یہ سب کو یاد ہوگا چائنا سٹیک اس کے علاوہ یہ مزل ہو یہ تو سب کو یاد ہوگا اور ٹائگر بسکٹ یہ تو بھی مجھے کسی کو بتانے کے ضرورت ہی نہیں کہ ٹائگر بسکٹ کی تاریف کا محتاج نہیں ہے میں جیسے نین سے اٹھی ہوں مجھے میں ٹائم کل میں بہت تکی ہوئی تھی جس کی ورائے سے میرا جو ہے اتنی زیادہ مجھے نیند ہے میں آپ لوگ کو بتانے چاہیے خیر میں سو گئی اور میں نے ابھی دیکھا ٹائم تھاڑے چار وڑ تھا اتنا لتھارا ٹائم میں سوئی رہی ہے اور مجھے بھی کلاسز دینے چاہیے تو میں بھی جاری ملائکہ کے پاس اور آپ لوگ گھر بیٹنے کے ساتھ نہیں آپ بھی چلو میرے سے مجھے کیا بولے آپ مجھے نہیں تم نے کیا بولا بتاؤ شارو وہ کل والی ویڈیو تھی رہا اس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے جاتا ہنس بین تو ہر کسی کو مل جائے گا لیکن نانا جانسی بی بی کسی کو نہیں ملے سنا ابھی ہم لوگ آیاں کبوتروں کے پاس اور یہاں پر میں کب سے نہیں آئی تھی میں یہاں پر ہی دانا ڈالا کر دی پہلے یہ دی دیں پھائی مجھے دیں نانا یہاں پڑا یہ کبوتروں میں دانا رہا ہم نے کچھ بھی نہیں چھوٹنا ہے اس کو ایک کچھرا بنا لیا تو میرے کلاس آنڈ ہو چکے رہے گا مرشا کے طرح شاروخ آج بھی نہیں ہے مجھے نہیں بتاؤں وہ لیٹ کیوں کر دے لیکن ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آج جائے گا کلاس ختم ہوئے تھا میں تقریباً پیس سے پندرہ مٹے چکے لیکن ابھی تک سے کوئی نام ہوئے انشاءال نہیں ہے یہاں سے میں بھی جاؤں گی دلبر بابر کے گھر کیونکہ ابھی افتاری کا خواہم باگر سے انگسرنٹ رہ گئے ہمی کو بولا تھا کہ آپ لوگ میرے لئے بنا نہیں جائے گا اچھا رہا سکر رہے ہیں میں اپر جا کے افتاری کر لوں اور آج میں فریش ہوں شاروخ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں شاروخ اللہ حافظ اللہ منا بائی بائی ایسی بھال کس نے بنایا اتنے پیارے بہت پیارے بہت پیارے بہت پکل کی دیکھا بہت پکل کی دیکھا بہت پکل کی دیکھا اسلام ناکوام کیا لے حج اکبر صاحب ٹھیکو نہیں تھا اسلام ہے گناہ ہے اسلام ہے گناہ ہے مکہ ہوئا ارے میرا چوہا کڑا ہوئے گندہ سا میرا لوٹا گھوم ہے لوٹا تو آج ہمارے افتاری میں سب سے پہلے ہوں گلاب والے پور رنگ برنگ پھول پھولے والا شربت یہ کہا ہے اوزی مٹائی مٹائی ہے آپ کی فیبلت والی گلاب جمن ہے اچھا گلاب جمن ہے فادیہ وہ کیا ہے یہ پکولے پکولے ہے اور یہ بلیانی یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے یہ کباب 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 ہے اور یہ کیا پڑا ہے یہ پڑا ہے پلیٹس ہے اور یہ ہمارے کر میں پھاکا ہوا ہے اور یہ ہماری ساری فیملی اور اس نے جو سب سے پہلے افتار کرنا ہے تو فادیہ کو بھی اکریلکس کا بہت زیادہ شوک ہے اور فادیہ اپنے لے آئی ہے یہ فور ہندر کا آپ نے اوہ فاککی ساری لے آئی ہے کیا ہوا تو فادیہ کا ایک نیل لگ چکا ہے اور اور ککی نیل پر نیل اکریلکس لگوائے لگوائے لیں اس کے نیل پینٹ لگا کے ہم نے اس کے پر ستار لگا دیا اس کو ککی خوش ہو ککی دیکھو ککی اس کو دیکھو ککی کیا دیکھ رہی ہے یہ دیکھو یہ یہ میرے نیل دکھائے اس میں سے بیڈیو میں سے اب یہ آپ لوگ دیکھیں فائدہ کے بالکل نیل پر نیل لگائیں اس پر اللہ فائدہ کے نیل دکھا فائدہ اس نے دیکھو اس نے بھی ایک ریلکس لگائے میں یہ دیکھیں کتنے پیارے اس کے لگرے نیل یہ دیکھیں کتنے حسین لگ رہے یہ نیل یہ نیل یہ اچھا لگاتے ہوں کہہ کہہ نینا بولو ککی نینا تو آج میرا بلوگ ککی بنا رہی ہے ککو ہاں ککو 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 یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے سارا تو انڈ میں جاکے شارو خدم کہتے ہیں کہ جو ہم کارٹ سے پہ کرتے اس میں ڈیٹھا جاتی تو ہم نے یہاں سے دیکھ کے نا اور ابھی ہم لگ ان سے بات کریں اور یہ ہمیں انتاز والوں نے جب ہماری لیویٹر سوپر آٹتا واپس لیلال بارا لیلال کیا فلو کک یہ تو دیکھو اللہ پتہ اسے فوج سے پیال کرتا وہ گھر میں میں گھر پیپروں کے ہاں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اسے کلاس کے لیے میں ساتھ فریہ بھی جا رہے ہیں کیونکہ یہ گھر پہ کھلے کہ میں کہتے ہیں میں آپ کو کر چھوڑے جا رہے ہیں وہ کو اس کو اٹھار اس کے ہڈیوں میں در ہوتا ہے تو میں نے شارو خوبر اس کو اٹھار کے لیے اسے میں گھر اس لئے ہم نے کپڑے چکھ رہنے کپڑے کپڑے میرے سیلویٹیں دیکھیں تو مجھے یہاں پہ خودنے کے لے کوئی دگا تھا تو گھر میں ہوتے ہیں یہ تر کیا خود رہے ہیں ایدھھا تو کچھ نہیں خود رہے ہیں لینا کپڑے جائے ہیں کیا ہو نینہ چواتا چیتا آبچہ گیا کیا ہو رکھو کچھ راپ اسے ایک گھنٹے کے بعد دے گا پہ تینک میں نہیں لکھ جا سکتا ستہ سکیتے یہ مر جائے گا نہیں مرے گا تو میرا دوسری کلاسی دیتی ہے ہمارا بجے ہمارا بجے ہیں ابھی پارہ کھا ایک بجے نہیں ہم لوگ 12.30 آئے تھے اب ایک بجے ہیں ہم 12.30 آئے تھے نہیں ہم 11.30 بھی نہیں ہم 11.30 بجے آئے تھے ایک بجے ساڑ جاہتے ہیں ایک بجے کافی ساڑ کے ایک گھر جل تو فائن یہ آپ کی بین گر پہنچ چکی ہے میرا مامو تاکہ تقریباً چاریس منٹ سے ویٹ کر رہا اور ہمیں راستے میں ٹائم لگیا آئے ہم سوری بس چار ہوں کھا رہا پہ چلتے ہیں اندر ٹھیک ہے یہ نید آری ہوئی نا صبح سے کام کر کر ہاں تو تھوڑا بول ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ میں آج کب رہنگی پڑن کرتے ہیں یہ خوب آپ لوگ آج کب رہو اچھا لگا ہوگا اور پھر مجھ پر الزام لگا کہ میں نے سٹرائک دیا میں نے پہلے کبھی سٹرائک دیا مجھے ڈر کی چیز نہیں لگتا اگر کسی کو مجھ پہ کیس کرنا ہے تو میرا جو ہے اس کا ایڈریس بتا دیتی ہوں ڈی سٹیٹ فیس 5 ڈی ایم سٹرائک دیا ہاں پر جو ہے یہاں ہے میرے گھر کا ایڈریس آپ لوگ جب بھی ہیں تو آپ لوگ کو بتا بھی دیں گے شوق سے لے کر رہا ہے باقی اگر اس کو اگر ہم نے سٹرائک دیا نہیں ہوتی تو کافی سارے لوگ پڑے ہوئے ان کو میں دیتی لیکن میں کسی کے روزیوٹی پہ جس کا وہ گناہ خود کر رہے میں ان میں کسی کے حق دار ان کی ساتھ ہی نہیں بننا جاتی میں کہتی تھی آج مجھے بہت اس جس پہ یاد آ رہا ہے کہ میں کہتی تھی نا اللہ تعالی کی سٹرائک جب پڑے گی تم لوگ کو تب پتہ لیں مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہو رہا ہے خیر اس کے ساتھ آپ میں آشکا بلوگیں پینٹ کرتے ہیں آپ لوگ کو آشکا بلوگ اچھا لگا ہوگا میں ملوں گے اللہ آپ لوگ کو ایک نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ